کسانوں سے جڑی ایک بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسا دور تھا جب ہماری دیش میں جے جوان اور جے کسان کے نارے لگائی جاتے تھے لیکن اب وہ سنہرہ دور گزر چکا ہے کیونکہ کسانوں سے جڑے ہوئے سارے نارے اب سانکیتک ہو چکے ہیں جے جوان اور جے کسان کا نارہ بھی اب سانکیتک ہو چکا ہے اور ان کے نام پر ہونے والی راجنیتی بھی اب سانکیتک ہو چکی ہے ہمارے دیش میں کسانوں کا چناوی استعمال خوب ہوتا ہے زبردست ہوتا ہے بھاشنوں میں ہمیشہ کسانوں کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن چناووں کے بعد کسانوں کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی زیادہ تر راجنیتک دل اپنے چناوی بھاشنوں میں دیش کے کسانوں کی سمسیاں ختم کرنے کا وعدہ کرتے ہیں ہر بار وعدہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی کی سرکار بننے کے بعد کسانوں کی سمسیاں کو پوری طرح سے سماپت کر دیا جائے گا لیکن سرکاریں بدلتی رہتی ہیں اور کسان ایسے ہی تڑپتے رہتے ہیں کسانوں سے جڑے مددوں کو دیش کا میڈیا بھی کبھی گمبھیرتہ سے نہیں لیتا کیونکہ اس میں گلیمر نہیں ہے اس لیے آج ہم نے یہ تیہ کیا کہ آج ہم اتر پردیش کے گنہ کسانوں کی سمسیاں کو اٹھائیں گے اتر پردیش کے گنہ کسان آج کل بہت پریشان ہیں یہ ان کی زندگی کا ایک بہت کٹھن وقت ہے اور اس کٹھن وقت میں زی نیوز ان کے ساتھ ہے ہم ان کے ساتھ ہیں آپ ہر روز اپنے گھر میں چینی کا شکر کا پریوک کرتے ہوں گے لیکن کبھی بھی یہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ یہ چینی آپ کے گھر کیسے آتی ہے یہ شکر آپ کے گھر کیسے پہنچتی ہے اور جو کسان اس شکر یا چینی کو یا گڑ کو پیدا کرتا ہے وہ کتنے برے حالات میں ہیں اتر پردیش کے گنہ کسانوں کے حصے کے 8,108 کروڑ روپے چینی ملوں پر بکایا ہے اب یہ کسان اپنے بھوکتان کے لیے روزانہ ان چینی ملوں کے چکر کاٹ رہے ہیں لیکن انہیں اپنا پیسہ مل نہیں رہا یہ ان کی محنت کا پیسہ ہے اتر پردیش سرکار نے گنہ خرید پر دو طرح کی قیمتیں تے کی ہیں اچھے قسم کے گنہ کی قیمت 325 روپے پرتی کوئنٹل ہے اور سامانے قسم کے گنہ کی قیمت 315 روپے پرتی کوئنٹل ہے جبکہ اتر پردیش میں ایک کوئنٹل گنہ کا اتفادن کرنے کے لیے کسان کی اپنی خود کی لاغت 250 روپے سے 300 روپے تک ہوتی ہے اس حساب سے گنہ کسانوں کو کوئی خاص منافع نہیں ملتا ایسی ستیتی میں اگر سرکار بھی ان کا بھوکتان روک دے تو کسانوں کی حالت اور بھی خراب ہو جاتی ہے فصل کا سمیہ پر بھوکتان نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر کسان اپنی اگلی فصل نہیں بھو پاتے کیونکہ کسانوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اگلی فصل بھونے کے لیے اس کی وجہ سے فصل بھونے کا صحیح سمیہ نکل جاتا ہے اور اس کا اثر آنے والی فصل پر بھی پڑتا ہے یعنی کسان مصیبتوں کے دشچکر میں پھستا چلا جاتا ہے ان کارنوں کی وجہ سے گنہ کسان اپنے آسپاس کے کولو پر ڈیڑھ سو روپے سے ڈھائی سو روپے پرتی کوئنٹل کے حساب سے اپنا گنہ بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں یعنی جس گنے کی قیمت سرکار نے تین سو پندرہ اور تین سو پچیس روپے تیہ کی ہے اسے کسان قریب سو روپے کے نقصان پر بیچ دیتا ہے کسانوں کا یہ بھی آروپ ہے کہ بعد میں شگر مل اسی گنے کو سرکاری ریٹ سے کم قیمت پر خرید لیتی ہیں یہ ہمارے دیش کے گنہ کسانوں کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جس کے بارے میں اتر پردیش کی سرکار کو بہت گمبیر ہونے کی ضرورت ہے حالانکہ بی جے پی نے ستہ میں آنے سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ چودہ دن کے اندر گنہ کسانوں کا بھکتان کر دے گی لیکن زمینی سطر پر ایسا نہیں ہوا ہر پارٹی کسانوں کی زندگی میں اچھے دن لانے کے بڑے بڑے دعوے کرتی ہے لیکن اصلیت یہ ہے کہ ہمارے دیش میں کھیتی کرنا اب بہت خطرناک ہو چکا ہے کسانوں کے پرتی سسٹم کے لاپرواہ اور سمیدن ہین بیوار کے وجہ سے آج کسان کا بیٹا کسان نہیں بننا چاہتا کسانوں کی سمسیا کو اتر پردیش کی بی جے پی سرکار تک پہنچانے کے لیے ہم نے ایک گراؤنڈ ریپورٹ تیار کی ہے اس ریپورٹ میں گنے کی مٹھاس نہیں بلکہ کسانوں کے کڑوے انبھو ہیں یہ ریپورٹ اتر پردیش کی سرکار اور سسٹم کے لیے ایک علام کا کام کرے گی موسیقی آپ کی زندگی میں مٹھاس گھولنے والے کسان بہت پریشان ہیں سرکار نے چودہ دن کا وائدہ کیا اور چینی ملنے دھوکا خبر گنے کی ہے لیکن اس میں مٹھاس نہیں کسانوں کے کڑوے انبھو ہیں دیوار پر لکھی یہ پنگتیاں گنہ کسانوں کا اتصاح بڑھانے کے لیے لکھی گئی تھی لیکن اب یہ کسانوں کا مزاک اڑا رہی ہے کیونکہ اتر پردیش میں گنہ کسانوں کے حالت ٹھیک نہیں ہے سال بھر کی کڑی مہنت کے بعد فسل اچھی تو ہوئی لیکن فسل کی قیمت ادھاری میں چلی گئی اتر پردیش کے گنہ کسان ایک بار پھر سے مایوس ہے پچھلے کڑوے انبھابوں کو بھلا کر گنہ کسانوں نے آپ کی زیون میں مٹھاس گھولنے کے لیے گنے کی کھیتی اس بار بھی جم کر کی لیکن اس بار گنہ کسانوں کو ان کا بھوکتان سمیہ پر نہیں مل پا رہا ہے ہزاروں کرون روپے گنہ کسانوں کے چینی مل مالکوں پر بکایا ہے سرکار کا یہ وعدہ تھا کہ چودہ دن کے اندر گنہ کسانوں کا ان کا بھوکتان کرائے جائے گا لیکن یہ وعدہ بھی ہوا ہوای ثابت ہو رہا ہے اپنی فسل کی سمیہ پر قیمت نہ ملنے کی وجہ سے یہ کسان مایوس ہے اور نارازگی اس بات کی ہے کہ سرکار نے چودہ دنوں میں کسانوں کی فسل کی قیمت چکانے کا وعدہ کیا تھا لیکن ایسا ہوا نہیں اب کسان اپنے پیسوں کے لیے چینی ملوں کے چکر کاٹ رہے ہیں ڈھائی لاکھ کا کننا پوچ چکا ہے جی پیتیزار پیمنٹ آیا پانچ مہین نے کے اندر صرف پیتیزار پیتیزار وہ بھی اب آیا بھی تس دن پہلی آیا اور پانچ مہین نے مل کو چلے ہو چکی ہے جب بی جی بے کی سرکار کا چناؤ کا ٹیم تھا تو انہوں نے اپنے وہ کر رہا تھا بجٹ بھوشت اس میں یہ تھا کہ ہر چوڑے دن ہم پیمنٹ کرائیں گے کرنوں کا چینی ملوں کے رویے کو لے کر گننا کسان بہت گصے میں ہے کسان اس انتظار میں تھے کہ وہ گننے کی پیمنٹ ملنے کے بعد اپنی بہن کے شادی کریں گے بچوں کی فیز بھریں گے لیکن ان کسانوں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ سرکاری سسٹم ان کے سبھی سپنوں پر پانی پھیر دے گا جس طرح سے چینی مل میں گننا پس رہا ہے کچھ اسی طرح سے اترپدیش کا گننا کسان میں پس رہا ہے دراصل یوپی کا گننا کسان دوھری مار جھیل رہا ہے ایک طرف جہاں چینی مل مالک انہیں پرچیا نہیں دے رہے تو دوسری طرف ان کے گننے کا بھوکتان بھی لاکھوں لاکھ روپے میں بکھایا ہے لاکھوں روپے کی قیمت والے گننے کا بھوکتان صرف کچھ ہزار روپے میں یعنی کسانوں کا انتظار ابھی لمبا ہے اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ گننا کسانوں کی سمسیاں صرف بھوکتان تک ہی سیمت نہیں ہے چینی مل گننا کسانوں کو پریاکت پرچیاں بھی نہیں دے رہے ہیں دراصل پرچی کے مادھیم سے ہی کسان اپنے گننے کو ملوں کو بیچ پاتا ہے کسانوں کا آروپ ہے کہ چینی مل باہر کے ایجنٹ سے گننا کم ریٹ پر خرید لیتے ہیں یہاں 325 کا ریٹ ہے وہاں 190-180-200 مستہ گننا کھریتے ہیں پولو سا سینٹر باتتا گننا پرچی سینٹر باکور بلاک سا گننا کھریتے ہیں بہار سا پرچی کامل ریجی روز لہن میں لگنا پڑ رہا ہے اپنے گننے بھی چھول لیا ہے لہن میں بلا روز عدل بدل کر رہے ہیں پرچیوں کا دیر کیسے عدل بدل کر رہے ہیں کبھی کاٹ دے ہوں سے اگر لوڈ میں کاٹ دے ہوں کسانوں کو ایک طرف پیمنٹ نہیں مل رہی ہے تو دوسری طرف کھیتوں میں کھڑے ان کے گننے سوکھ رہے ہیں جب تک پیسہ نہیں ملے گا تب تک دوسری فصل بوئی نہیں جا سکتی اس کے علاوہ فصل بونے کا صحیح سمیح بھی نکل رہا ہے بہت پریشانی سے بھوکت نہ پڑا اب یہ چک ہے یہ میرا چک ہے سارا ٹوٹے اس میں سے ایک گننا نہیں گیا بتاؤ ہم گھون کی فصل کاٹیں گے یا اسے گے رہیں گے گرمی بڑھتی جا رہی ہے گرمی کی ویسے آپ چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی کھیتوں میں گننا کھڑا ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ گنے کا جو موشر ہے وہ کم ہو جاتا ہے یعنی طول گھٹ جاتی ہے گنے کی اور چینی اس میں زیادہ نکلتی ہے کسان کو نقصان اور مل مالک کو لاب ہو رہا ہے تو گنے کی پرچیاں کی بھی بھاری سمجھا چھیتر میں بنی ہوئی ہے گننا کسان بڑی مصیبت میں ہے اور ہم سرکار سے اپیل کریں گے کہ تتکال سخت کاروائی ملوں کے خلاف کر کے اور گننا کسانوں کا پیمنٹ سمجھے پر سنسچت کرائے جائے ہماری آپ کی زندگی میں مٹھاس گھولنے والے گننا کسان آج سسٹم کی بے رکھی سے بے حد اداس ہے دراصل جن کسانوں کی بدولت ہم اور آپ تیوہاروں میں خوشیاں مناتے ہیں شادیوں میں ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلاتے ہیں آج انہی کسانوں کی خوشیاں چھن چکی ہیں آج کسانوں کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں بچ رہا ہے کہ وہ اپنے گھر کی بیٹیوں کی شادی کر سکے بچوں کی فیس جمع کر سکے اور بجلی کا بل جمع کر سکے گننا کسانوں کی اس بدحالی کے لیے کون زمیدار کسانوں کی سمسیاں لے کر ہم نے پشیمی اتر پردیش میں موڈی نگر شگر مل کے ادھکاریوں سے بات کی شگر مل کے وائس پریزیڈنٹ ویتپال ملک کی بات سن کر ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ گننا کسانوں کی سمسیاں آسانی سے سولجنے والی نہیں ہے کیونکہ شگر مل کے مالکوں کو اس بات کی وشش چنطہ نہیں ہے کہ کسانوں کو فسل کا بھکتان ہوا ہے یا نہیں تو کسان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر آج بھکتان نہیں ہو رہا تو اس کے مارکٹ میں ریٹ نہیں ہے چندگی جو اس کا پروڈکٹ ہے اس کے لیے ذمہ دار کون ہے ملک جی؟ ذمہ دار تو پولیسی ہے سرکار سرکار ہی ہے فیکٹی کے آت میں کیا ہے ریٹ دے کرنا نہیں وہ اپنے مال کو بنا کے بیچنا دی تو ہم تو جو ہے ویتپال ملک کے آروپوں پر ہم نے یوپی کے گنہ منتری سوریش نانا سے پوچھا کہ کیا واقعی سرکار کی نیتیوں کی وجہ سے گنہ کسانوں کا بھکتان نہیں ہو پا رہا ہم لوگوں نے ایک اچھا پربندن کیا ہے اور بمپر پیدا ہے تو پربندن بھی ہمیں بہت اچھا چاہیے اور اچھا پربندن یوگی سرکار نے کیا ہے اسی کا پرنیام ہے کہ اس سمیں تک کافی بڑھوتری کے ساتھ ہم نے گنہ کریش کیا ہے ہم نے اس انکلپ لیا ہے کہ جب تک ایک بھی گنہ بچا ہے کسان بھائیوں کا تب تک مانے مکھیا مطریج نے نردیش کر دیا ہے سوگر ملے چلیں گی میں کسان بھائیوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں یہ سرکار کسانوں کی سرکار ہے اس سرکار میں کسان ہے اس سرکار کے ایجنڈے میں کسان کو پرمکتا سے رکھا گیا ہے سرکار کی یہ دعوے زمینی حقیقت سے ابھی کافی دور ہیں سرکار کے آنکڑوں کو سن کر ایسا لگتا ہے کہ اتر پردیش میں گنہ کسانوں کے جیون میں مٹھاس لوٹنے والی ہے لیکن چینی ملوں کے باہر کھڑے لوگوں کو دیکھ کر آپ کو یہ محسوس ہو جائے گا کہ ان کسانوں کے جیون میں سرکار اور چینی ملوں نے بہت کڑواہٹ کھول دی ہے جسے دور کیا جانا بہت ضروری ہے پورے دیش کو گڑ اور چینی کھلانے والے اتر پردیش کے گنہ کسانوں کی سنکھیا لگ بھگ چالیس سے پچاس لاکھ ہے لیکن اس کے باوجود بھی یوپی کے گنہ کسانوں کی زمینی حقیقت بے حد خراب ہے یوپی سرکار کے اپنے دعوے ہیں سرکار کا کہنا ہے کہ گنہ کسانوں کو لے کر سرکار نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں تو چینی مل کا یہ کہنا ہے کہ چینی کے گرتے دام اور سرکار کی نیتیوں کے چلتے گنہ کسانوں کا بھکتان لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اب آخر اس کے لئے کون زمینی دار ہے کیوں ایک دوسرے کے اوپر آروپ پرتیاروپ ہو رہا ہے اور آخر کیوں سرکار کی نیتیوں کے چلتے گنہ کسان پس رہا ہے کون لے گا گنہ کسانوں کی زمینی داری کب تک پوری طریقے سے گنہ کسانوں کا پیمنٹ ہو پائے گا اور سرکار کیا آپ نے چودہ دن کے اندر گنہ کسانوں کو پیمنٹ کرنے کا وعدہ پورا کروا پائے گی یہ ایک بڑا سوال ہے یہ رپورٹ دیکھنے کے بعد اب آپ جب بھی کچھ میٹھا کھائیں گے تو آپ کے مند میں یہ سوال ضرور اٹھنا چاہیے کہ آپ کی زندگی میں مٹھاس گھلنے والے کسان کی حالت ٹھیک کیوں نہیں ہے کسان کتنی پریشانی میں ایسے مددوں پر اکثر سرکار کی بھومی کا سوالوں کے گھیرے میں ہوتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ اتر پردیش سرکار اس معاملے میں ضروری قدم اٹھائے وہ بھی ترنت ہمارے دیش کے پردھان منتری نریندر مودی اکثر اپنے بھاچنوں میں کسانوں کی سمسیا کو لے کر بہت گمبھیر دکھائی دیتے ہیں پچھلے ورش دو جنوری دوہزار سترہ کو انہوں نے اتر پردیش کے گننا کسانوں کی ستھی پر گہری چنتا جتائی تھی اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار بننے سے پہلے پردھان منتری نریندر مودی نے کیا کہا تھا یہ بھی آج آپ کو سننا چاہیے کیونکہ پردھان منتری کی باتوں کو انہی کی ٹیم گمبھیرتا سے نہیں لے رہی بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں کیا کارڑ ہے کی گننا کسانوں کے پیسے اتنے سانوں تر لٹکے رہے ہم جب آئے تب 20-22 ہزار کروڑ روپیہ بکایا تھا دلی سرکار نے ہم لوگوں نے بیٹھ کر کے یوجنا بڑھائی پردھانی بھی آیا کہ پردھانے بکایاں میں بہت ایک ماترہ میں ہم کسانوں کو پیسہ چکتا کر پائے بھائیوں بہنوں اتر پدیش کی سرکار کوئی جمعوری لینے کو تیار نہیں ہاتھ اوپر کر دینا اور اُدھر جا کر کے کسانوں کو بھڑکانا بھائیوں بہنوں دو دلوں کے بیچ میں راج نیتی ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن راج کی جنتہ کے ساتھ راج نیتی نہیں ہو نی چاہیے اتر پردیش کی سرکار کو اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آتی تینات کو پردھان منتری موڈی کا یہ بھاشن آج پھر سے سننا چاہیے پردھان منتری موڈی دیش کے گنہ کسانوں کے پرتی بہت گمبھیر رہے ہیں لیکن اتر پردیش سرکار کے ویوار کو دیکھ کر لگتا ہے کہ انہیں اس بات سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے کسان کس کٹھن دور سے گزر رہے ہیں یعنی پردھان منتری کی اپنی ہی ٹیم ان کے سپنوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور پردھان منتری کو اس کا سنگیان لینا ہی چاہیے